اسلام علیکم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں وقاس فلان ناظرین آج ہمارے پاس تین ٹاپ سٹوریز ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیر کے مسئلے کے اوپر کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم امران خان نے آج کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے بی بی سی کی ریپورٹ بھی ہے اور جینوسائیڈ کے حوالے سے جو انہوں نے ریپورٹ دی ہے وہ بھی بھارت کی جو بربریت ہے اس کو ایاں کر رہی ہے اس کے حوالے سے سیکنڈ ٹاپ سٹوری کے اندر ہم بات کریں گے جس کینڈل کیس کے حوالے سے اور ترڈ ٹاپ سٹوری میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت جو کہ بہت زیادہ تنظری کا شکار تھی لیکن اس ہفتے میں سٹاک مارکیٹ کے اندر انڈیکس میں مزید بہتری آئی ہے اور سونے کے حوالے سے جو پرائسیز ہیں وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لاز جولائی دوہزار اٹھارہ اور اس جولائی کا اگر کمپیرزن کیا جائے تو اس میں بھی خاصا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اسی حوالے سے پہلی ٹاپ سٹوری پر آ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ تاریخ پیرزادہ صاحب موجود ہے بہت شکریہ تاریخ پیرزادہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے گا یا پاکستان اپنی قوت صرف پر عمل درامت کروائے یہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو سلامتی کانسل کو غیر رسمی اجلاعات کے لیے خط لکھا تھا اس کے پیرا گراف سیون میں درخواست کی تھی آدھی درجن چیزوں کی ان کے اندر یہ قراردادوں پر عمل درامت کروانے کا ذکر ہی نہیں تھا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو جب بھارت کے اوپر دباؤ کوئی نہیں ہے تو مجھے ذرا سے یہ بتائیں کہ وہ کیوں کشمیر کا علاقہ آپ اس میں ریفرینڈم کرائے گا یا اس تصواب کرائے گا یا کشمیریوں سے ان کی رائے مانگے گا یا کشمیر کی پرانی پوزیشن کو بحال کرے گا مجھے کوئی دلیل دے نا اس بات پر آپ اس طرح جاہے ایک کی بات ہوئی ہے اچھی اور وہ یہ ہے کہ جو وزیراعظم پاکستان نے نیوارک ٹائنز کو انٹرویو دیا ہے وہ ایک سفارتکاری کی حد تک کام اچھی بات ہے کہ یا دنیا مداخلت کر لے یا پھر اس علاقے میں جنگ کو نہیں روکا جا سکتا یہ انہوں نے کہا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اگرچہ میں نے پورا انٹرویو خود نہیں پڑھا اس کا خلاصہ ٹی وی پہ دیکھا ہے لیکن اگر کوئی اور بات رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے مختلف پرتوں میں تو وہ ایک دوسری بات ہے لیکن یہ بات اگر اسی طرح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے اور یہ بات بار بار کہہ جانے کے قابل اچھا تارک پیردہ صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو انٹرنیشنل فارم سے باتیں آتی ہیں وہ صرف اور صرف ہیڈ لائنز ہیں تو جینو سائیڈ ووچ ہو بی بی سی کی ریپورٹس ہوں یہ سب کچھ ایفیکٹ نہیں ڈالیں گی کچھ ایمپیکٹ نہیں ڈالیں گی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اور صرف ہیڈ لائنز ہیں اور ختم ہو جائیں گی بھارت کے حلاف لکھ رہا ہے بی بی سی بتا رہا ہے ریپورٹ کر رہا ہے کوئی اخبار جو ہے نیو آف ٹائم سے بڑھنا تو کوئی بڑا اخبار ہے نہ اس سے زیادہ موثر اخبار ہے اس کی بات کو لوگ طیفہ آسمانی سمجھتے ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ سے باہت اور خود پاکستان میں بھی وہ جتنی مہارت کا بینقاب کرنا کر سکتا ہے کر رہا ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے سین این اور دوسری ادارے خبریں دے رہے ہیں اندر سے بارال کسی طرح خبریں آ رہی ہیں خود پاکستان کا وزیر آزم جن نے ایک یا دو دفعہ ٹویٹ کے ذریعے بھارال کا بیرہ چیرہ بینقاب کرتا ہے جو کہ براہ راست پسل میں تقریب کی شک میں ہونا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر لیکن چلیں یہ بھی غریمت ہے وزیر خارجہ ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک بیانات دیتے رہتے ہیں روزانہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ست چیزیں اسنی موثر ہوتی تو اب تک بھارت جو ہے حدیار ڈال جکا ہوتا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر سترہ دن یا اٹھارہ دن اس طرح ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا تو ہم یقینا جھک چکے ہوتے کیونکہ ہماری اپنا مزاج ہے کیونکہ دیکھیں بھارت کے لوگ نہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں نہ اس کو جواب کے قابل سمجھتے ہیں نہ اس سلسلے میں انہیں کو پریشانی لاؤں کے چنانچہ نتیجہ کیا ہے کہ کشمیر پر ان کا قبضہ اٹھارہ دن ستاوند کی طرح مضبوط تر ہو رہا ہے اور اگر پاکستان نے اس سلسلے میں چھوٹ اقدامات نہ کیے چھوٹ اقدامات کا مطلب وہی چھے اقدامات ہیں جو میں نے گنمائے ہیں تو بھارت پر دباؤ ڈالنے کا کچھ طریقہ میری سمجھ کے مطابق تو موجود نہیں ہے اور جو وہ دباؤ ہی نہیں ہے تو ہندوستان اپنی پالیسی میں تبدیلی کیوں لائے گا اچھا لاسٹ میں مجھے بتا دیجئے گا کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرم کو آپ دیکھتے ہیں کیا وہ برقرار رہ پائیں گے جو سالسی کی وہ خود سالس بنے پڑے ہیں آج کل تو وہ فون کرتے ہیں مودی کو بھی فون کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کو بھی فون کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ برقرار رہیں گے میں ایک بات کروں گا پہلے تو میں اس بات کو واقعی قابل تعریف سمجھتا ہوں کہ سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر میں اس طرح کھلے انداز میں چونکہ امریکہ کے صدر ایک غیر روایتی صدر ہیں اور وہ امریکہ کی روایتی خارجہ پالسی روایتی سفارتکاری کے پابند نہیں ہیں ان کی طبیعت اس چیز کو کرتی ہے اسے وہ اٹھ کے پانچ دو چار پانچ دس سویس جاری کرتے ہیں اور کشمیر کے وصلے پر ان کے امران خان کے ساتھ ایک بڑے اچھے رابطے قائم ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان نے وزیراعظم امران خان کہنا چاہیے وزیراعظم نے بڑے موثر انداز میں اپنی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور وہ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں وہ پاکستان نہیں ہیں جس سے آپ مخاطب ہیں وہ نہیں دہلی ہے وہ مودی ہے وہ مودی کا ہندوستان ہے جس نے کشمیری ایک کروڑ کشمیریوں کو ایک بڑے جیل خانے میں بند کر دیا ہے اور کیا وہ کسی اور ملک کی بات ماننے کیلئے تیار ہے اس کا جواب ہے نہیں اور جہاں تک مودی کی اس کی بات سننے کا تعلق ٹرمپ کی ساپ اگلے دیس دوا بھی کہیں گے کہ دیس شیون کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے دوران بھی پیرس کے دورے میں جس میں مودی بھی شاید جا رہا ہے ہم وہ ان سے بات کریں گے وہ سن بھی لے گا لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا آپ دیکھے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک عسکری اقدام کیا ہے ایک جنگی اقدام کیا ہے اندوستان نے کشمیر کی ریاست کو بدل کر دو لاکھ فوج مزید کیا رہے ہیں نو لاکھ نیم فوجی اور باقاعدہ فوجی دستے وہاں پر موجود ہیں ان کا فوجی قبضہ جو ہے وہ فوجی اور جنگی اقدام ہے اس کو بات ذرہ سمجھ لیں اس فوجی اور جنگی اقدام کو کمزور ملک کو تو مجمور کیا دیا سکتا کفارت کاری کے ذریعے بڑے ملکوں کے ساتھ اقوائن متحدہ کی قراردادیں کشکیں موجود ہیں چیپٹر سیون کے تحت اس کے تحت اگر اگر فرامتی کانسل چاہے اور اس کے جو پانچ ارکان ہیں جن میں سے دو تیم بھارت کے ہمائیٹی ہیں روس چین امریکہ فرانس اور انگلینڈ یہ فرانس کے لئے ہیں یہ تو کھلن کھلا اس کے ساتھ کھڑے ہیں انڈیا کے ساتھ تو یہ یاد لکھنے کی بات ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کسی بھی طرح آپ کو ہر حال میں وہ اگر میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر مہاں کلامتی کانسل میں اس کو پانچ ارکان پاس کریں اور اس سے دباؤ ڈالیں تھوڑا بہت دباؤ پیدا ہوگا لیکن پھر بھی ایک سفارتی دباؤ ہوگا اور چیپٹر سیون کے ساتھ پر آپ ان پر پابندیاں لگانے کی بھی بات کر سکتے ہیں اگر یہ سارے ملک تیار ٹائم رہیں لیکن پاکستان کی حق میں اس حد تک جانے کے لئے کوئی نہیں سیار ہوگا کیونکہ بھارت پر پابندیاں لگانا کوئی باقی ملکوں کے لئے اتنا آسان کام نہیں کیسے ان کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان اتنا طاقتور ملک بھی نہیں ہے تیفی اور سفارتی انداز میں اور معاشی انداز میں وہ پاکستان کی بات سنچا اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے فوجی اقدام کا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آئیں تو جس طرح افغانستان پر فوجی حملہ ہوا تھا افغانستان قراردادوں کے نتیجے میں اگر سے دباؤ کے تحت ہی ہوا تھا لیکن سب ملکوں نے ووڈ دیا تھا امریکہ کے حق میں اور ایک پینل اور جو امریکی افواج ہیں افغانستان میں ان کو سلامتی کانسل کی مدد شامل ہے صفاتی مدد حاصل ہے یہ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکیں تو یہ کر دیں لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوں گے تو آپ پاکستان کے پاس یہ ایک رستہ ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درامت کرانے کی بات کریں جو آج کسی حد تک وزیر اعظم نے نیو آف سینس کو انٹرویو میں کہی ہے کہ یا تو دنیا مداخلت کرے ورنہ یہ معاملات جنگ کی طرح جا رہے ہیں آپ یہ بات کہ وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں دونوں کی باتوں میں فرق تو بہت سر مختصر مجھے ایک لائن میں بتائیے گا تک پھر کرتار کو رہداری کا کیا ہو سکے گا اس کے متعلق دیکھئے سکھوں کی برادری کو جو کہ پنجاب کے ساتھ آباد ہیں ہمارے پنجاب کے ساتھ سرد کے اس طرف ان کو اب دن جتنے میں کوئی بری بات نہیں ہے اور وہاں صرف انہی کو آنے دینا ہے آپ نے تو اس سفارت کاری کو جاری لٹھئے اس کا ہندوستان سے تعلق نہیں کوشش کیجئے کہ سکھ جو ہیں وہ سینی فکری سیافی طور پر ناغہ لینڈ کے لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنی عزیوں میں ازادی ابھی منایا ہے اس طرح ان کے ہاں بھی آپ تحریک کی مدد کریں لیکن اگر آپ کشمیریوں کی تحریک ازادی کی مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ کشمیریوں کے دل جیتنے والی بات بھی جو ہے بلاخر تو بے اثر ہی ثابت ہوگی لیکن آپ اس کو سفارت کاری کی حد تک جاری رکھیں ہندوستان پر تھوڑا بہت دوباؤ رہے گا بہت شکریہ تاریخ بیرزادہ صاحب سینئر تحزیہ کار آپ ہمارے سام موجود تھے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ٹاپ سٹوری میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکس ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے اور وہ ہے جج ویڈیو سکینڈل کیا ہونے والا ہے کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا کل فیصلہ سنایا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لاہور اسلامباد ہائی کورڈ نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو تعدیبی کاروائی کے لیے واپس لاہور ہائی کورڈ بیجنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں یہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سماعت آپ تک رکھیں گے جس سماعت کے ذریعے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا بیس اوگست کو اگر بتایا جائے کہ جج ارشد ملک کیس کا حوالہ تو چھے جولائی کو مسلمی گنون کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے ایک ویڈیو اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے دی تھی اور اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے سارا الزامات لگائے تھے اور پھر یہ ہوا تھا مسلمی گنون کی جانب سے کہ سپریم کورٹ ہے اس کا سو موٹو لے سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا یہ ان کے اوپر بنتا تھا کہ مسلمی گنون اس کو لے کر جاتے عدالت کے اندر لیکن وہ عدالت میں اس کی درخواست نہیں لے کر گئے البتہ سپریم کورٹ میں کسی اور بندے نے تھرڈ پارٹی نے یہ درخواست دی تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس وہاں پر لگا اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا اور آج کل فیصلہ سنایا جائے گا لیکن چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اترمین اللہ کے حکم پر قائم اکام ریجسٹرار نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق اگر آپ کو بتایا جائے تو نوٹیفکیشن کے مطابق علامیہ میں کہا گیا کہ پریس ریلیز اور بیان حلفی میں جو ہے وہ جج ارشد ملک کے انکشافات میں مس کانڈیکٹ کا اعتراف کیا ہے یعنی کہ مس کانڈیکٹ کا اعتراف پائے گئے ہیں جج ارشد ملک کیونکہ کل جو پرسو سماعت ہوئی تھی بیس کو اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف واپس بھیجا گیا تو جس پر وہاں سے اٹرونی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو اس لیے واپس نہیں بھیجا گیا کیونکہ وہ تحقیقات کے لیے ان کو اسسٹ انہوں نے کرنا ہے جو ان کے ساتھ مشابرت ہو رہی ہے تحقیقات ہو رہی ہے اس حوالے سے اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجا گیا لامیوں میں کہا گیا کہ جج ارشد ملک نے سا جلائی کو پریس ریلیز جاری کی جج ارشد ملک نے گیارہ جلائی کو بیان حلفی بھی جمع کروایا نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ جج ارشد ملک بعدی و نظر میں مس کنڈیکٹ کے مرتقب ہوئے لہٰذا لاہور ہائی کورٹ جج ارشد ملک کے خلاف تعدیبی کاروائی کرے اب ارشد ملک صاحب نے کہ حوالے سے چھ جلائی دوہزار انیس کو پاکستان مسلمی گنون کی قیادت نے یہ سارے کا سارا یہ پنڈورا بھوکس کھولا تھا اور اس کے بعد اب تک یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے اس فیصلے کو سنایا جائے گا کل فیصلہ سنایا جائے گا ایک اور جمعہ ہے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر بھی جمعہ پاکستان مسلمی گنون کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو فی اے نے ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کے اندر اس ریپورٹ کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ مریم نواز پر لگا دیا مریم نواز سے سوال پوچھا تو انہوں نے سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ لگا دیا تھا جو وہاں پر ناصر بڑھ تھے ان کے اوپر لگا دیا اب جو فرینزک کروانا تھا تو چیف جسس صاحب نے پوچھا کہ وہ جس دو ویڈیوز تھی ایک ویڈیو تو ملتان کی تھی جس کا فرینزک ہو چکا لیکن دوسری ویڈیو وہ تھی جو مریم نواز صاحبہ اپنی ساری کی ساری پریس کانفرنس کے اندر دکھا رہی تھی اس ویڈیو کے ذریعے کسی قسم کا کوئی اس کا فرینزک نہیں ہوا جس پر جواب یہ ملا عدالت کو کہ اس کا فرینزک اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب سے حاصل کی گئی اب اس کا فرینزک کیونکہ کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمی گنون اگر اس کو پریس کانفرنس تک لے کر آئی ہے تو اس ویڈیو کا انہوں نے فرینزک ضرور کروایا ہوگا لیکن اگر مسلمی گنون اس نے فرینزک نہیں کروایا اور اس کو لے کر آگئی ہیں تو یہ الٹا مسلمی گنون کے اوپر بھی پر سکتا ہے ان کو وہ ساری کی ساری ویڈیو فراہم کرنا پڑے گی جس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے الزامات لگائے اور اگر مریم نواز سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ ناصر بٹ کے اوپر ڈال دیا اب ناصر بٹ کے ذریعے وہ ویڈیو مسلمی گنون کی قیادت کے اوپر برڈن و پروف بنتا ہے کہ وہ کس طرح ساری کی ساری جو ویڈیو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کا فرینزک ہوگا اس فرینزک کے اوپر کیونکہ ساری کی ساری بات اڑی ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح مسلمی گنون کی جو سیاست ہے اس کو یہ دھچکہ لگ سکتا ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے یہ بہت اس مرحلے کے اوپر انتہائی اہم ضروری ہے اور مسلمی گنون کا جو آئندہ کا لاحیہ عمل ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی جاننا اور یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اب پاکستان مسلمی گنون جو ہے وہ ایک طرف تو ان کیسز میں اس کیس میں پڑی ہوئی ہے اور دوسری جانب جو ان کے اوپر چہدری شگر مل کا کیس ہے وہ بھی نہائی تھی غمبیر جو صورتحال ہے وہ اختیار کر چکا ہے اس ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے تو پھر جو پاکستان مسلمی گنون کی اس وقت جو قیادت ہے وہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہوئی پڑی ہے اب ساری کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کل فیصلہ آتا ہے اور مزید جو تحقیقات ہیں وہ ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں تو پھر جس طرح کل ایک پروگرام کے ذریعے یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمی گنون کے خلاف چہدری شگر مل کا کیس جو چل رہا ہے پاکستان مسلمی گنون کی قیادت کے خلاف تو دوسری جانب ان کے نواز شریف صاحب ان کے خلاف بھی جو یہ کیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو تعدیبی کاروائی کے لیے واپس لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھیج دیئے ہیں سولہ جلائی کو سپریم کورٹ نے درخواستوں پر پہلی سماعت کی تھی اور معاملے کی تحقیقات کے تناظر میں اٹورنی جنرل سے تجاویز طلب کی تھی دوسری سماعت 23 جلائی کو ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کے معاملے کی تحقیقات تین ہفتوں میں کرنے کی ہدایت کی تھی ایف آئی اے کو دی گئی محلت ختم ہونے پر کیس کی سماعت 20 اوگست کو ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جیوڈیشنل کمیشن بنانے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا تھا 20 اوگست کو ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس آسف سید خوصہ نے اس تفصار کیا تھا کہ جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ واپس کیوں نہیں بھیجا جا رہا ایسا کرنے سے ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے اس پر اٹورنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ جج ارشد ملک کو ویڈیو اسکینڈل میں مزید تحقیقات کی وجہ سے اسلام آباد میں روکا ہوا تھا سپریم کورٹ نے احساساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کی معاملے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشل تشکیل دینے سے مطلق تین درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رہا تھا اور چیف جسٹس آسف سید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو اسکینڈل کیس کی سامات کی تھی اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رفان قادر صاحب موجود ہیں اٹورنی جنرل آپ کا بہت شکریہ رفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ منصرک ہیں عرفان قادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کو مسلمی غنون لے کر اگر جاتی خود انہوں نے درخواست نہیں دی آپ سمجھتے ہیں ان کو درخواست دینی چاہیے تھی جج ارشد ملک کا جو کیس تھا انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی لیکن وہ سپریم کورڈ میں نہیں گئے وہ سو موٹر کا انتظار کرتے رہے دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے ارشد ملک صاحب کی یہ تو اب سارے ملک میں آگ کی طرح فیل گئی ہے یعنی یہ زبان زدہ عام ہو چکی ہے اور یہ ایسی چیزیں جو کہ ہو نہیں سکتا کہ اپلیٹ کوٹ جو ہے اس چیز کا نوٹس نہ لے خاص طور پر جو اپلیٹ کوٹ اس میں اسلام آباد ہائی کوٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ کہہ چکی ہے کہ وہ مس کانڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کو آج موطل بھی کر دی ہے ان کی موطلی بھی کر دی ہے تو لہٰذا یہ جب معاملہ ان کے سامنے لگے گا اپیلوں میں تو ان کا جو کانڈکٹ ہے جج صاحب کا اور جج صاحب کا ویڈیو میں جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایس ایس فورگون کنکلوجن تھی یہ سزا جو تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ مخصرف ساز ہوتے ہیں اور ساز سے جو تھن نکلتی ہے وہ ایک ہی نکلتی ہے جو کہ خاص ایک لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں جو دھن بنانے والے چاہتے ہیں وہ بھی دھن نکلتی ہے اس طرح کی جو باتیں کی ہیں اس سے یہ جو سارا ٹرائل ہے یہ دیفنیٹلی پلوٹ ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ اگر اس سپوزنگ اس سزا کو فرض کی ہم کہتے ہیں منٹین کرتی ہے تو اس کو منٹین کرنے میں عدالتیں جو ہیں عدالتی نظام کانٹروورسی میں آ جائے گا میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کوٹ اب اس کانٹروورسی سے عدالتوں کو نکالنا چاہتی ہے اور وہ ایسا فیصلہ دیں گے جس سے کہ لگے گا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یا تو اس پہ ری ٹرائل کا آرڈر کریں گے یا ایکوٹل کا آرڈر کریں گے ان دو یہ نہیں ہو سکتا کہ ارشد ملک صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے بعد ان کو کہ سپریم کوٹ نے بھی ڈسکریڈٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی ڈسکریڈٹ کیا ہے ان کی سزا کو منٹین کرنا جو ہے اس وقت عدلیہ کے لیے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کوٹ کے لیے بہت ہی مشکل چیز ہوگی اور مجھے لگ یہی رہا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ دیفینیٹلی پورے جو عدالتی نظام ہے اس کی ساکھ کو بچانے کی کوشش کریں گے اچھا عدالتی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی جائے گی لیکن جو ویڈیو دو ویڈیو تھی ایک تو ملتان والی ویڈیو پچھلی سماعت کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کا فرینزک ہوا ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے جو مریم نواز صاحبہ نے دکھائی تھی اس کا فرینزک نہیں ہوا کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے پورے ملک میں پھیلی ہے اصل ویڈیو اب برڈن او پروف مسلمی قنون کی قیادت کے اوپر نہیں پڑے گا کیونکہ فائی کی ریپورٹ کے اندر یہ ہوا کہ شہباز شیف صاحب نے مریم نواز اور مریم نواز نے ناصر بطپیڈ ڈال دیا وہ اب ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ لے کر آئیں اور اس کا فرینزک ہو تاکہ جو آپ سر اور تار کی ساری باتیں بتا رہے ہیں شروف کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرشد ملک صاحب کے جو میں نے جو آپ کو سٹیٹمنٹ سنائی ہیں وہ سارا کا سارا برڈن جو ہے کہ وہ دسپیل کرنا کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا یہ اب ہماری جو عدالتی ہیں ان کو یہ دسپیل کرنا پڑے گا کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا یہ بالکل بھی جو ایکیوز سائیڈ ہے ان کو یہ چیز اب ثابت نہیں کرنی یہ تو چیز منظر عام پہ آگئی ہے بلکہ اس وقت وہ جج صاحب جو ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا یا ان عدالتوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا بتانے کے لیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی لہذا یہ جو برڈن آف پروف یہ جو کر رہے ہیں کوٹ میں صرف وہی ایویڈنس نہیں ہوتا جو ٹینڈر کیا جاتا ہے بلکہ کوٹ کے اگر قانون شہادت پڑھیں تو اس میں تمام میٹرز جو ہیں وہ کوٹ کو کنسیڈر کرنی اپروفڈ ہے اس میں شہادت بھی آتی ہے اور اس میں شہادت کے علاوہ جو بھی میٹرز کوٹ کے نوٹس میں آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ایک یونیک کیس ہے جہاں پہ کہ اگر جج کی ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ جج انفلنس ہو گیا تو اس کو ڈسپیل کرنا جو ہے کہ وہ بلکل انفلنس نہیں تھے یا یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں اس وقت بہت بڑا انجاج صاحب پہ بھی آئے گا اگر تو انجاج صاحب سے اسلام آباد ہائی کوٹ یہ پوچھے لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ اور پورا جو عدالتے ہیں ان کے نوٹس میں ایک چیز اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ میں ایک دو پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ٹیسٹیمنی اور جب ٹیسٹیمنی یونیورسل ہو جائے تو کوٹس کو اس کا نوٹس لینا پڑتا ہے تو اپلیٹ کوٹ جو ہے خوا کوئی ایویڈنس ٹینڈر کرے یا نہ کرے ان کو نوٹس لینا پڑے گا خاص طور پہ جیسے اب کیوں نوٹس لیا انہوں نے اب نوٹس لیا ہے تو انہوں نے جاج ارشد ملک کو مس کانڈکٹ کا مرتقب تک تو قرار دے دیا ہے تو وہاں پہ تو کسی نے یہ چیز ابھی ثابت نہیں کی تو پھر بھی انہوں نے کہہ دیا ہے مس کانڈکٹ تو جو شخص مس کانڈکٹ کر رہے ہیں جس کی ایکسپلنیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں فلاوزپل بھی نہیں ہے تو اس شخص کی جو اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کہیں گے کہ اس نے ٹھیک کیا اس لیے جس طرح آپ کو یاد ہو گیا اس جیس کو ٹیکنیک کا کیس جو تھا اس میں بھی دو جج صاحب آن پہ الگیشنز زگی تھی لاہور آئی کورٹ کے اور وہاں پہ بھی عدالتوں میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو وہاں پہ بھی ری ٹرائل آرڈر ہو گیا تھا وہ جو فیصلہ تھا نیچے والی عدالت کا وہ منٹین نہیں کر سکا تھا سپریم کورٹ تو اس لیے اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ والا فیصلہ جو ہے عرشت ملک کا یہ اب منٹین نہیں ہوگا اچھا رفان قدر صاحب مجھے لاس میں بتا جئے گا جو مس کنڈکٹ کی بات کی جارہی ہے جو انہوں نے پریس ریلیز اور ایفی ڈیوڈ دیا وہاں سے جج صاحب نے اپنے خلاف یا خود ہی اپنے پاؤں پر پاؤں پر کلہاری مار لی ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کی رائع کم طابق بات یہ ہے کہ وہ جو پہلی والی ویڈیو تھی ملتان والی جس میں کہ کچھ نازیبہ چیزیں جو تھی اس حد تک تو جج صاحب نے وہ چیز مان لی ہے لیکن اس پر جو ایکسپلنیشن دی ہے وہ اپیرنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو پلاؤزبل نہیں لگی اور ان کے خلاف جو اصل ڈسپلنری ایکشن ہوگا وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی سپرنٹینڈنس میں آتے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالکل بیر نہیں کی اور فوری طور پر جب ان کو وہاں سے ریلیف کیا اور ریپیٹریئٹ کیا ہے پنجاب میں تو انہوں نے ساتھ ہی ان کو میس کانڈکٹ کی طرف بھی اشارہ دے دیا اور ان کو موطل کر کے وہاں بھیجا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بہت سنسٹیو ہے اور سپریم کورٹ بھی بہت سنسٹیو ہے ان کے کانڈکٹ کے بارے میں اور سپریم کورٹ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سارے پاکستان کے جو جج سہوان ہے ان کا سر شرم سے چھوکی ہے یہ ارشد بہت شکریہ ارفان قادر صاحب صاحبی کا ٹانی جنرل نیب آپ ہمارے سے موجود تھے اپنی قیمتی رائے سے میں اگاہ کرے تھے یہ تھی آج کی ٹاپ سوری کلتا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ